اسلام علیکم ڈاکٹر گلزار علی ایسوسی ایٹ پروفیسر این ایس وی ڈی کراچی کافی ٹائم کے بعد آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں اپنے یوٹیوب چینل کے لیے تو امید ہے پہلے تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر اچھا لگے تو سارے دوستوں سے کے ساتھ شیئر کیجئے گا جو میرے ویورس ہیں جنہوں نے ابھی سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو میرا چینل سبسکرائب بھی کر دیں اچھا آج میرے چار پانچ موٹے پوائنٹ سے سب سے پہلا پوائنٹ ہیلڈی لائفی سٹائل یہ بہت ضروری ہے خاص کر کے جو بڑے شہروں میں لوگ رہتے ہیں وہ اتنے بیزی ہو گئیں اتنے بیزی ہو گئیں کہ ان کو اپنے لیے ٹائم نہیں ملتا تو میں ہمیشہ جو بھی میرے رابطے میں یا جو میرے پیشنس آتے ہیں یا جو کسی انٹریکشن کے لحاظ سے کبھی کئی مل جاتے ہیں ڈسکشن ان کو کہتا ہوں کہ جیسے رات کو سونے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ آج پورے دن میں آپ نے اپنے آپ کو کتنا ٹائم دیا آپ نے اپنے آپ کو کتنا ٹائم دیا اچھا اپنے آپ کو ٹائم کا مطلب کیا ہے ہیلڈی لائفی سٹائل کیا ہے ہیلڈی لائفی سٹائل بہت سمپل سی چیز ہے اپنے زندگی میں میں ضرور کہوں گا کہ واق ضرور شامل کر لیں واق صبح صبح نیار مو اگر جلدی اٹھتے ہیں تو بہت اچھی باتیں گھر سے نکل کے اگر برابر میں پار کے تو آدھے گھنڈے کا واق اپنی زندگی میں شامل کریں ہفتے میں سات دنیں دو دن آپ کو چھوٹے پانچ دن آپ واق کریں پانچ دن تیس سے پینتاریس منٹ ہو سکے تو واق ضرور کریں اور آپ یقین کریں کہ صرف یہ جو واق کرنا ہے اس کے بہت زیادہ فائدہ ہیں حد سے زیادہ فائدہ اس پہ کسی دن الگ سے پورا ویڈیو بناوں گا اور باتا ہوگا دوسرا یہ کہ کوشش کریں دن میں جیسے آج کل گھر میں آئے پانی زیادہ پیئیں صاف پانی پیئیں تیسرا یہ کہ اپنے کھانے میں صلات کا استعمال کر لیں اگر شگر نہیں ہے تو فریش فروٹ اور اگر شگر ہے تو فریش زیادہ جو میٹھے فروٹ ہے وہ نہیں اپنے شگر کے سپیشلسٹ ہے جو آپ کو اجازت ملے اور ڈرائے فروٹ ڈرائے فروٹ کی بھی بہت اگر اہمیت ہے ڈرائے فروٹ ضرور کھایا کریں ہفتے میں ایک دو بار ڈرائے فروٹ ضرور کھایا کریں اگر ریگلر نہیں کھاتے تو ہیلڈی لائی فیصل تین لائنوں میں باگ کرنا پانی کا زیادہ استعمال کرنا ہیلڈی کھانا کھانا جس میں فریش فروٹ جن کو شگر نہیں ہے خاص کر کے ڈرائے فروٹ سبزیاں دالیں زیادہ استعمال کریں گوشت خاص کر کے جو ریڈ بیٹے بڑا گوشت وغیرہ چربی والا وہ کم اور اس میں کیا ایڈ اور کر سکتے ہیں ہینڈی لائیف اسٹائل میں کہ خوش رہا کریں اسٹریس نہ لیں جو یہ اسٹریس ہے زندگی اسٹریس فل لائیف یہ کرلوں وہ کرلوں یہ والا کام کرلوں وہ والا کام کرلوں اسٹریس بہت ساری بیماریوں کے جنم ہیں بلکل اسٹریس بیماریاں کرتی تو نہیں ہے لیکن بیماریاں بڑھنے کی سپیڈ بڑھا دیتی ہے بیماری ہونے کی وجہ کوئی اور ہوتی ہے ایک تو یہ اپنے آپ کو ٹائم لے ہیلڈی لائیف اسٹائل اب آتے ہیں تھوڑا احتیاط اگر آپ بیس پچیس سال سے بڑھے اور ساتھ ستر سال کے درمیانے ہیں چاہے مرد یا عورت میں کہوں گا کہ اگر موقع مل سکے تو ایک بار ضرور کسی اچھے فیزیشن فیملی فیزیشن سے اپنا جیک کب کروالیں یا اگر ہو سکے تو بیسک اپنے ٹیسٹ ضرور کرالیں ضرور نہیں ہے کہ میں کہہ رہاں آپ دل کے ٹیسٹ کرائیں اسی جی کرائیں کو کرائیں لیکن اگر آپ تیس سال سے بڑھے ہیں اور ساتھ سال کے درمیان ہے آپ کے فیملی میں شگر ہے یا بلد پیشر ہے تو آپ اپنی شگر ضرور کروالیں بلد پیشر کروالیں نمبر دو اگر موٹا پا ہے باقی گھر والے صحیح آپ موٹے ہیں خاص کر کے بیلد لیول پر موٹا پا زیادہ ہے تو یہ بھی آپ کا ایک رسفیکٹ ہے اور سب سے اہم بات کہ کوئی نہ کوئی نشاور یا نیکوٹین والی چیز سگریٹ پان پتیولہ پان گھٹکا نسوار پہلی بات تو جو یہ استعمال نہیں کرتے یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن جو لوگ استعمال کر لیں میں ان کے لیے خاص طور پر ان کو جو ان کی طرف توجہ دے کے دے رہا ہوں کہ یہ صرف سگریٹ نہیں ہے یقین کریں کہ آپ کے سر سے لے کے پاؤں تک آپ کے جسم کے ہر حصے کو نقصانات یہ چیزیں دے رہی ہیں تو ہو سکے تو یہ چیز چھوڑ دیں اور صحت مند زندگی گزارے ہو اب اگر کسی کو وہ تیسا سے بڑا ہے سارسا سے کم ہے چلنے سے ساز پھولتا ہے یا چلنے سے سینے میں بوہ جا جاتا ہے یا جن کو شگر ہے بارڈل این شگر ہے یا شگر بلر پریشر دونوں ہیں تو اب یہ لوگ اپنے دل کے بھی کچھ ٹیسٹ کروا لیں بیسک ٹیسٹ کروا لیں ہو سکے تو کسی کارڈالوجس کو دکھا کے ان سے ایڈوائز لیں اور اگر نہیں اگر آپ چاہتے کہ ڈاریک میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ بیسک ٹیسٹ ضرور کروا لیں تو اگر آپ کو شگر یا بلر پریشر دونوں ہیں یا ایک ہے کولیسٹرول کا ٹیسٹ کروا لیں وہ بھی بڑا ہوا ہے تو پھر آپ اپنے بیسک سے تھوڑا آگے جا کے دل کی پٹی کو یہ کروا لیں اور اگر ان میں سے کوئی شک یا کوئی پرابلم آتا ہے تو ایک اسٹریس ٹیسٹ اسٹریس ٹیسٹ پورے دنیا میں امریکہ کیننڈا یورپ بڑی بڑے ملکوں کی جو گائل لائن ہے وہ یہی کہتی ہے کہ جو میڈل ایج میڈل ایج میڈل ایج میل یا فی میل ہے اور اس میں ایک دو رسکٹر جیسے میں نے بتایا شگر بلر پریشر پولیسٹرول کا زیادہ ہونا یا کوئی نہ کوئی نیکوٹن والا ایریا یا فیملی ہسٹری ہے چھوٹی عمر میں دل کی بیماری ہونے کا تو اسٹریس ٹیسٹ کے یا تو اسٹریس یعنی آپ کو سائیکل کی طرح بھگا جیسے سائیکل چلاتے اس طرح اسٹریس دل آکے لٹا کے ایکو کریں گے یا آپ کو اسٹریس ای ٹی ٹی کی طرح بھگا کے دل کی پٹی لگی ہوگی اور اسی جی ہو جائے گی اسٹریس ای ٹی 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 ایکسٹریس ایکسرسائز ای ٹی 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 کرتے ہیں یہ یا اسی طرح ایکسرسائز کرا کے آپ کا دل کا اسکین ہوتا ہے جس کو ہم ستھیلی میں اسکین کہتے ہیں وہ بڑے ہاسپیٹلوں میں آویلبل ہوتا ہے اور جو کچھ زیادہ ہی ڈرپوک لوگ میں کہوں گا یا جو ان چیزوں میں ان خفوں میں نہیں جانا چاہتے یا انجیوگرافی سے ڈرتے ہیں لیکن دل کی شرینوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کورنری سی ٹی انجیوگرام یہ زیادہ تر آپ نے جو پولیٹیشن ہوں گے سیاستدان ہوں گے یا ہمارے ڈاکٹر جو سینئر ڈاکٹر ہے یا ایجوکیٹر پروفیسر میڈل ایج جن کو شک بھی ہو جاتا ہے دل کا مسئلہ ہے لیکن انجیوگرافی نہیں کرانا چاہتے تو وہ یہ ٹیسٹ کراتے ہیں سی ٹی انجیوگرافی اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بھی ڈرپ وغیرہ اب لگواتے ہیں کینولا لگاتے ہیں ایسے کینولا لگا کے اس میں دوائی ایک انجیٹ کرتے ہیں اور وہ دوائی ایک مقصود ٹائم کے بعد جب دل کے شریانوں میں پہنچ دیئے تو دل کا اسکین ایک سری ٹائپ ایک سی ٹی سکین مشینے وہ اسکین کر دیئے تو اس میں دل کی شریانیں دیکھ لیتے ہیں ہم تو اس کو کہتے ہیں کورنری سی ٹی انجیوگرام اس کی دو ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے گردے کا ٹیسٹ نارمل ہو یوریا کیٹنین اور آپ کا ایکو ہوا ہو یعنی اس سے پہلے آپ نے ایکو کاریوگرافی کروایا ہوا ہو ضروری نہیں ایکو کروایا ہو یا کسی کنسلٹر نے دیکھا ہو لیکن اگر ایکو کاریوگرافی کروایا ہو اور گردے کے ٹیسٹ نارمل ہے آپ کی دھڑکن ساٹھ کے درمیان ہے تو یہ جو بھی بڑے ہسپیٹل جہاں سی ٹی سکن مشین ہیں جسے دل کی اس پیزال خاص طور پر کاراچی میں چار پانچے وہاں یہ آپ کا ٹیسٹ ہو جائے گا لیکن یہ بلکل میں بعد میں آیا ہوں کہ یہ وہ لوگ جن کو دل کی بیماری کا یا انجینا کا یا دل کی شرم میں بیماری کا شک آ گیا ہے یہ اس ٹیسٹس ان کے لیے اس سے پہلے والے بیسک ٹیسٹ اور اس سے پہلے والے صرف فیل دی لائف اسٹائل تو جنہوں نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھا ہے ان کو یہ دوبارہ کہوں گا کہ یہ اس آٹھ منٹ کے ویڈیو میں تقریبا میں نے بیسک چیزیں بتا دی ہیں اور آپ نے اگر آخر تک دیکھا ہے ظاہری بات ہے تو آپ کو بھی بہتر لگا ہوگا تو اپنے سوشل میڈیا سوشل کانٹیکس یا فرینس سے شیئر کریں اور ابھی تک اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور وہ کہتے ہیں نا کہ بیل یعنی گھنٹے کا بٹن دبا دیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا ڈاکٹر گلزار علی ایسوسیٹ پروفیسر این ایس ایڈی پراس موسیقی